بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہرپنگ ہینڈز رتاس کی جانب سے میں ہوں آپ کا میز باہن رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں یہاں پر چولستان کے ایریے میں موجود ہوں جہاں پر ہمارے ہینڈ پمپ لگانے کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی جب میں گھر سے بھولپور سے چلا تھا اس وقت تو سخت گرمی تھی لیکن اب یہاں تک آتے آتے ایک دم ہی موسم چینج ہو گیا ہے اور ما شاء اللہ بہت اچھا موسم بن گیا لیکن میں جلد سے جلد یہاں پر ویڈیو کمپلیٹ کر کے گھر جاؤں گا کیونکہ اگر بارش ہو گئی تو یہاں پھر کچھے راستوں میں واپسی جانا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم جس ہینڈ پمپ کا وزٹ کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہینڈ پمپ جو ہماری بہن نے لگوایا ہے اور جن کے سال سواب کیلئے یہ لگوایا گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے ابھی ہم اس ہینڈ پمپ کا بھی وزٹ کریں گے اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے اور یہ ہمارے چینل کی طرف سے پانچ سو اور دو نمبر کا یہ ہینڈ پمپ ہے برائے اسال سواب اہلیانوں و آل عالم خان و قاسم خان من جانب ڈاکٹر نازش ریحان صاحبہ بیتر سعید لاہور تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر نازش ریحان صاحبہ کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے وہ بیمار بھی ہیں اور آپ تمام لوگوں سے جو یہ دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان کے صحت کے لیے دعا ضرور کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے آمین سمہ آمین جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈ پمپ نمبر پانچ سو دو برائے اسال سواب اہلیانوں اہلیان و آل عالم خان صاحب قاسم خان صاحب من جانب ڈاکٹر نازش ریحان صاحبہ بیت السعید لاہور اللہ تعالیٰ جی ان کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ اللہ تعالیٰ میں قبول فرمائے اور اس کو چلا کے دکھائیں جی ہینڈ پمپ کو چلا کے دکھیں جی یہ دیکھیں ماشاءاللہ صاف اور شفاف پانی جب جب بھی یہ لوگ یہاں سے پانی پیئیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پانی کے ایک ایک قطرے کی ہماری بہن اللہ تعالیٰ ان کو جزائے قیرات آپ فرمائیں گے یہ پفتہ فرش آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس مقصد کیلئے بنایا جاتا ہے کہ اس میں ایک تو یہاں پر جو پانی کچھ نہ کچھ اس کی سطح ہے وہ موجود رہتی ہے جس میں یہ جنگلی جانور جو ہیں وہ بھی پانی پیتے ہیں اور جو ان لوگوں کے اپنے جانور ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پانی سے مستفید ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جی یہ قبول فرمائے ابھی ہم جو بھائی یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم گفتگو کریں گے اسلام علیکم جی کیا نام ہے آپ کا جی فیضمت فیضمت پانی کی کتنی تنگی ہے آپ کو لوگوں جہاں بڑی تنگی ہے تنگی ہے تو اب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو گیا تو یہ ہماری بہن ہیں ڈاکٹر نازش صاحبہ ان کے حق میں دعا کیجئے گا بیمار ہیں اس صحیح کے لئے ضرور دعا کیجئے گا ہو سکتا ہے آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ان کے حق میں باقی تو اللہ تعالیٰ جو ہے بسم اللہ حرام چلیں جی اگر آپ خود دعا مانگنا چاہ رہے ہیں تو اچھی بات ہے جی ڈاکٹر نازش صاحبہ ہے ان کا نام جی ان کے لئے دعا کیجئے گا اللہ پاک کو کرم نوازی کرے سکھ سیاتھ دے وے آمین اللہ کو شفاہ دے وے پانی لائے چی اللہ ہی دے تفیل پشک دے وے آمین سکھ سیاتھ دے سلال اللہ تعالیٰ خریف کرکی مرے ارسی مکمت پاک بسم بسم اللہ 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 تعالیٰ آپ کی دعایا ان کے حق میں قبول فرمائے جی اور پانی کی ضرورت یہاں پہ آپ کو تھی جا جا اس مسید باستے پودے لوایا مسید پڑے سن پانی شانی دی تنگی آئی بچے شو دے پینے پانی نلکہ سارے نال ہائی سے ہی دے وہ راکھ پڑا ہے ایس واسطے ہیں ایسے سارے بچے اناکتی نہیں آنا ایس واسطے لوایا سے بچے چھوٹے چھوٹے پالن پانی شانی پیسے دعا کرے سن انشاء اللہ تعالیٰ اللہ سنگھ کرم نوادی ڈاکٹر نازش شاہبہ کے لیے دعا کیجئے گا جب پانی پیئے اللہ پاک اچھا نلکہ تو انہوں نے لگوانا تے لگوا دی اب اس سے خیال رکھنا آپ کا کام ہے انشاء اللہ تعالیٰ اس میں کوئی خرابی آ جاتی ہے کوئی کمی کتائی ہو تو اس کو آپ نے ٹھیک کروانا ہے ساکہ ہمیسے یہ چلتا رہے آپ بتائیں بھائی جن پانی کی کیسے مشکلات ہیں یہاں پہ اور یہ نلکہ کیسے جلا پہ لگائے یہ راکستان کا علاقہ ہے یہ راکستان کا علاقہ ہے ادھر تو پانی کی بہت کمی رہتی ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے یہ پانی یہ بہت کمی کام آتا ہے یہ نلکہ وگارا ٹھول وگارا بہت کام چلتے ہیں یہ ان کی بہت محبانی ہے انہاں بہت محبانی ہے انہاں ہمارے ساتھ تھا انہاں نے ہمارے ساتھ تھا ان کی اعلائے حسابات اتا تھا خوش ہے آپ جو ہے خوش ہے ملکہ بھائی جن خوش ہے ملکہ دمیار بانیہ نلکہ لوگے سے عقیب لوگ کے سے نکنکے بچے بڑی دعا کرے سوالہ ہمتا ندرہ سیدہ مجھے پانے یہ کتنی مشکل ہے تھنگی آئی مرد سا خوش ہے ساری بھیڑیں ڈاکٹر نازش صاحبہ انہوں نے نلکاتواریوہ سے بھیجے انہوں نے حق کے دعا کرے اللہ تعالیٰ انہوں نے صحیحت علی زندگی عطا فرمائیں لنبی زندگی عطا فرمائیں ناظرین لوگ کو زہرے دعا کرتے ہیں اصل تو چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی ہے اللہ کے کس بندے نے اللہ کے مخلوق کے کام آنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ ہماری ان بہن کا یہ نیک عمل اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے اور اس دنیا میں بھی ان کو عجر عظیم عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جو اصل بات ہے اللہ تعالیٰ ان کا یہ اپنی بارگاہ الہی میں اصل میں قبول فرمائے اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے ہم اجازت چاہیں گے پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پیام سے ملوکات ہوگی تبتا کل اجازت اللہ حافظ